اجائب گھر دیکھا مدینہ کا تور ہے مدینہ شہر سے عام لوگوں کو اس کی تلہ نہیں ہے ایک بہت بڑے انجینئر نے سعودی عرب کے انہوں نے ایک اجائب گھر بنایا ہے صحیح عادیس کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تاریخ کو انہوں نے ایک چھوٹا سا شہر بنایا ہے تیلے بنا دی ہے اس میں پورا اس دور کے مدینہ کا نقشہ کھیچائے پھر اس میں صحیح عادیس کی روشنی میں جس جس پہاڑی پر پتلا سا بنا دی ہے شہر لیکن تاکہ پتا چلے کہ یہاں یہ ہوا تھا یہاں یہ ہوا تھا تو اس میں جب وہ پورا بتاتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے تشریف لائے یہاں گئے تو آدمی کی اپنی آنکھوں پر قابو نہیں پاسکتا تو وہ آخر میں میں نے وہ تین سے چار دفعہ اس کی زیارت کی دل نہیں بھرتا تھا جو جب بتاتے تھے نا تو وہ انہوں نے ایک اونٹنی بھی بنائی گئی ہے ایک پتلا سا بنایا ہے اونٹنی کا بغیر تصویر کے اس کے موپے وہ باندیوی بھی ہے تو وہ آخر میں جب یہاں پہنچتے ہیں نا یعنی تاریخ کا جوافر حصہ کہ یہ وہ اونٹنی ہے جس پہ نبی غزوہ خندق میں بھی سوار ہوئے یہ وہ اونٹنی ہے جس پہ نبی غزوہ اہد میں بھی سوار ہوئے یہ وہ اونٹنی ہے جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو یہ ہمیشہ ساتھ رہتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر خطبہ بھی اسی اونٹنی پر بیٹھ کر دیا جب نبی کا انتقال ہوا تو صحیح حدیث میں آتا ہے کہ یہ اونٹنی اتنی غمزدہ ہوئی ہے اتنی غمزدہ ہوئی جانور بھی مالک سے بچھڑنے پر روتا ہے نا اور مالک کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنی غمزدہ ہوئی کہ روتے روتے اندھی ہو گئی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس اونٹنی کا بڑا اکرام کرتے تھے کہ نبی کی اونٹنی ہے تو انہوں نے ایک نقشہ کھیچا ہے اونٹنی کی آنکھ پر پٹی باندی ہوئی اور آگے گھاس رکھی ہوئی تو جب منظر دیکھتا ہے نا انسان تو دل پر قابو نہیں رکھ سکتا وہ رو پڑتا ہے لیکن وہ اونٹنی نہ کھاتی تھی نہ پیتی تھی اور اسی طرح بھو میں وہ ہلاک ہو گئی مر گئی ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس گدھے پر بیٹھ کر سوار ہوتے تھے اس گدھے نے اپنے آپ کو کونے میں گرا کے ہلاک کر لیا